چھوٹے کاروباری ہفتے میں کل کی چھٹی سے پہلے تیار ہو جائیے بازار کے بھرپور ایکشن کے لیے جہاں دمدار شروعات کے آثار ایس جیس نفتی سے آتے ہو دکھ رہے ہیں کان کھلیں گے کس طرف بڑھیں گے اور کیسا رہے گا آج کا ٹریڈ رہے گا اسی پر خاص فوکس سواگت ہے آپ سب کا شیئر بازار لائی میں ملکل سر بہت بہت شکریہ اور میری طرف سے آپ کو بھی شب کام نائیں سر اور آشا کرتے ہیں کہ جو بھی یہ سمیں ہے آنے والے سمیں میں اور یہاں سے ہم آگے بہتر ہی ڈیٹا آتے ہوئے دیکھیں جہاں تک کرونا کے لڑائی کے سوال ہے اور اسی کو لے کر سر بڑا اپ ڈیٹ ہے اس کے بارے میں بھی آپ سے جاننا چاہوں گا اور کل کی بکوالی کے بعد آج جو موڈ محل بدلتے ہی ہوئے دکھ رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ سے چارچہ کرنا چاہتا ہوں سر تو بتائیں آج کے لئے ٹریگرز کیا کہہ رہے ہیں ہمارے اپنے ٹریگرز سب سے زیادہ اہمیت والے ہیں اور اب ایک اچھی بات جس کے دم پر شاید ایس ایکس نفٹی میں مجبوطی ہوتی دکھ رہی ہے وہ یہ کہ پہلی مای سے اٹھرہ سال سے اوپر سبھی لوگوں کے لئے ویکسن اپلبد ہوگی تو ویکسینیشن ہی شاید کورونا سے لڑنے کا سب سے بڑا اور کارگر اپائے ہو سکتا ہے اور اس پر سرکار کا فوکس شاید بازار کو تھوڑا پسند آتا دکھ رہا ہے لیکن کورونا کے معاملوں میں کہیں کوئی خاص کمی آتی نہیں دکھ رہی ہے بھلے کل ہم نے ایک نیا ریکارڈ نہیں بنایا جو کہ ہم کبھی دیکھنا نہیں چاہتے لیکن پھر بھی دو لاکھ ستاونہ ہزار نئے معاملے بھی اپنے آپ میں کسی طرح سے چنتہ کم کرنے والے نہیں ہیں چنتہ جنک سیچویشن ہے اس بیچ اچھی مجبوطی کے بعد فائنلی گلوبل مارکٹس میں امریکی بازاروں میں ہلکی فلکی منافعہ سو لی آئی ہے کوئی بکوالی دباؤ یو ٹرن ایسا کچھ بھی نہیں بارہ دنوں تک لگاتا ریکارڈ بنانے کے بعد ایس این پی میں تھوڑی سی پروفٹ بکنگ آتی دیکھئے نیس ڈیک اور ڈاؤ سوا سو اور پونے دو سو انکھ نیچے بند ہوتے ہوئے دیکھئے ہیں نتیجوں کا سیچن دمدار طریقے سے آگے بڑھتا ہوا سیمنٹ کمپنیوں کے نتیجوں کی شروعات جو ایس ایسی نے کیے آپ چونک جائیں گے دنگ رہ جائیں گے اتنے بہترین اور شاندار نتیجے ایس ایسی کی طرف سے آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں حالانکہ آئی سی ایسی پروفٹ جیسی انشورنس کمپنیوں کے لیے تھوڑا مشکل برا وقت چلی رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں جس طرح سے کورونا کال ہے تو انشورنس کمپنیوں کے لیے کلیمز بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر نتیجے ہلکے کمزور رہے ہیں لیکن سیمنٹ کمپنیوں پر آج ضرور نظر رکھے گا اے سی سی کے دمدار نتیجے کے بعد یہ آپ کے لیے بہترین ہوگا تو یہ ہیں وہ تمام ٹرگرز جن کے بیچ میں دیپ آج ہمیں کرنی ہے شروعات کاروبار کی بلکل سر تو دھیرو ٹرگرز ہیں اور آپ نے تو کہا بھی تھا اس بار کی سیمنٹ ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پر آپ کی کڑی نظر ہے کل ہم نے اورینٹ سیمنٹ کے بارے میں بتایا تھا آج اے سی سی کے نتیجوں پر باقی سیمنٹ سٹاکس بھی ایکشن میں رہیں گے پر سر جو سب سے بڑی خبر ہے کل بازار بند ہونے کے بعد کل شام کو جو آتی ہو دیکھی سب ہی اڈلٹس اب ویکسین کے لیے eligible ہو رہے ہیں ایک تارک سے یہ implement ہو جائے گا کس طرح سے دیکھیں سر اس بڑے بڑے development کو کو کوئی restriction نہیں ہے ویکسین کو لے کر سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اب 18 سے 45 سال کے بیچ میں کس کی عمر کیا ہے اس کا اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب سب لوگ 18 سال کے اوپر کہیں مانے جائیں گے تو دیپ اب آرام سے سب لوگ آپ کی category میں آ جائیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کا فائدہ سب لوگ اٹھا پائیں گے اور اٹھانا بھی چاہیے لیکن یہ ایک بڑا اور اہم فیصلہ ہے جو سرکار نے لیا ہے عام طور پر مشکل تھے دو تین دیشوں میں امریکہ ازرائیل وغیرہ دو تین دیش ہی ایسے ہیں جہاں پر یہ فیصلہ ہے کہ جہاں 18 سال کے اوپر کے سبی لوگوں کو ویکسن لگ رہی ہے اور دیکھئے ہمارے دیش کی جو جنسنکیا اس کو دیکھتے ہوئے 18 سال کے اوپر سبی لوگوں کو ایک ساتھ ویکسن کے لیے allow کرنا یہ اپنا آپ میں بڑی چیز ہے اور آپ کے ہاتھ میں ہیں مشکل سے 8-10 دن جہاں پر آپ کو ویکسن کی سپلائی بڑھانی ہے اور سرکار نے کہا بھی ہے کہ اگر کوئی ویدیشی ویکسن بھی دستان میں آ کر اپنی ویکسن بیشنا چاہتی ہیں ویدیشی کمپنیاں تو تین دنوں کے بھی تر اپروول ملے گی تو ویکسن کی سپلائی بڑھانے پر سرکار کا جہور ہے وہ ایک بہت اچھا سنکیت ہے کیونکہ دیکھئے کرونا جس طرح سے فیل رہا ہے فیلنے سے روکنے کے لیے جو کچھ بھی لوگ ڈاؤن اور پرتیبند کی بات یا پھر لوگوں کا مومنٹ کم کرنے کی سپریڈ نہ ہو اس کی جو کوشش ہے جاری ہے وہ ایک طرف ہے وہ تو آپ کے لیے بچاؤ ہے لیکن دوسرا بچاؤ جو ہے وہ ویکسینیشن کا ہے اور یہی وجہ ہے کہ شاید سرکار نے یہ ایک دم مجبوط فیصلہ لیا ہے کہ اب پہلی ماہی سے اٹھرا سال سے اوپر کے سارے لوگوں کو ویکسن دی جائے تاکہ کم سے کم لوگ اس میں آگے چلتے ہوئے پرباویت ہو لیکن اب سے لے کر پہلی ماہی تک سارے اٹھرا سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں انہیں اپنی ساو دہنے تو رکھنی ہے دوسری بات پہلا ڈوز لگے گا پھر دوسرا ڈوز لگے گا پھر ایمینیوٹی بنے گی دو ڈھائی ماہینے کا معاملہ ہے تو ایسا نہیں کہ ویکسن کا اعلان کر دینے بھر سے آپ سیف ہو جاتے ہیں سیف آپ تب ہو جاتے ہیں جب آپ کے دونوں ڈوز لگ جائے دونوں ڈوز لگنے کے بعد وہ ایمینیوٹی بن جائے اور اس پروسس میں لمبا وقت ہے تو دیپ یہ بہت ضروری ہے کہ اب بھی پوری طرح سے ہیلتھ کو لے کر آپ کو ہمیں سبھی لوگوں کو بہت ساو دھان رہنا چاہیے کیونکہ جس تیجی سے کورونا فیل رہا ہے اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں کسی کے ٹچ میں نہیں ہوں یا میں کسی سے ملاقات نہیں کر رہا ہوں یا کسی سے مل نہیں رہا ہوں میں گھر میں بیٹھا ہوں پھر بھی مجھے نہیں ہوگا کہیں بھی کبھی بھی کسی کو بھی ہونے کی جو رسک بڑھ گئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بہت بہت ساو دھان رہنا جروری ہے تو اپنی ساو دھانی اپنے ہاتھ میں جی دی بلکل سر اپنی ساو دھانی اپنے ہاتھ میں بلکل سرکار کی طرف سے ایک بڑا development ہوتے ہو دیکھا اور ایک تاریک سے سبھی adults eligible ہوں گے سر ایک بازار کے لحاظ سے بھی یہ سوال پوچھنا ضروری ہوگا کیونکہ ویسے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی تیزی سے بھارت میں کرونا کے ماملے بڑھے ہیں تو ایک بازار کے sentiment کے لحاظ سے یہ کتنی بڑی خبر ہے کیونکہ انڈسٹری بھی یہ چاہ رہی تھی مارکٹس بھی یہ چاہ رہی تھی کہ ویکسین سب کے لئے کھول دی جائیں تین چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے شاید آج بازار کا ڈر کرونا کو لے کر کم ہوگا پہلا اکسیجن کی سپلائی بڑھانے کو لے کر بہت تیجی سے پریاس ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں ایک چیز کلیر ہے اگر تین چیزیں ہو جائے یہ اکسیجن کی سپلائی بڑھ جائے ریمیڈی سیویر اور باقی دوائیں آسانی سے ملنے لگے اور تیسرا اسپطال میں آپ کو بیٹس کی جو جرورت ہے وہ ہو جائے اور چوتھا اس کے بعد یہ ویکسینیشن تو پھر لوگوں کا ڈر کورونا کو لے کر جو بنائے وہ شاید کم ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو گومنے فرنے کے لوگ ڈاؤن کے نائٹ کرفیو کے جو پرتیبند ہے وہ تو اپنی جگہ ہیں ہی تو ایسی سیچیشن میں ان سب کا جو ایک کمیلٹی ایفیکٹ ہے وہ بازار پر یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈر بازار کا جو کورونا کو لے کر ہے وہ کم ہو سکتا ہے حالانکہ یہ ڈر پچھلے سال جتنا تو بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ پچھلے سال تو پتا نہیں تھا کہ یہ کتنا بڑا ہوگا کب تک چلے گا ویکسن آئے گی نہیں آئے گی آئے گی تو کب آئے گی کس فارم میں آئے گی پچھا سو سوال تھے جس کے جواب نہیں تھے ان سارے سوالوں کے جواب آپ کے پاس میں ہیں تو بازار کا ڈر جو ہے وہ ایک لیمیٹیڈ ہے اور لیمیٹیڈ ڈر اس لیے کہ معاملے ضرور سے زیادہ بڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو ہم کو بازار کو سب کو یہ پتا ہے کہ جس طرح سے پچھلے سال بازار ہر روج نفٹی پہ پانسو پوائنٹ گرتا تھا سینسکس پہ ہزار پوائنٹ گرتا تھا وہ لائف لونگ نہیں ہونے والا ہے ویسے آپ کو ہم کو سب کو یہ پتا ہے کہ ہر روج دو ڈھائی تین لاکھ جو معاملے آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ ہر روج ہونے والے نہیں ہیں کہیں کہیں اس پر کرونا سے لڑنے کے اپائے پریاس اور طریقے بڑھتے ہوئے نظر آئے دونوں ہی بازار کو کمفرٹ دیں گے تو آج باقی اور کوئی کارن نہیں دی آپ دیکھئے سمپل ہے آج کے لئے تو جو سنکیتیں کل کے مقابلے میں گلومل مارکٹس کے مقابلے میں بہت خراب ہے ایکچولی دیکھا جائے تو امریکہ نیچے بند ہوا ہے ٹھیک ہے کوئی ایشیا میں بڑی تیجی نہیں ہے اس کے باوجود اگر ہمارا ایشیا میں ہر نشان میں دکھ رہا ہے تو اس کا کارن بڑھا ہے کہ بازار کو اب دھیمے دھیمے یہ شاید کونفیڈنس آتا ہوا دکھ رہا ہے کہ ہر ایک فرنٹ پر لڑائی تیج ہو رہی ہے اور اگر یہ لڑائی تیج ہوتی دیکھیں اگر دو یا تین دن بعد اگر آپ یہ اس آنکھڑے کو ایک لاکھ دیڑھ لاکھ کی رینج میں آتے ہوئے دیکھیں اور اگر ایک یہ کونفیڈنس کمفرٹ بن جائے کہ نہیں بھئی کورونا کا پیک ہو چکا جو دو لاکھ پچتر ہزار کا جو ہم نے آنکھڑا بنایا تھا وہ ہی پیک ہے وہ ہی لائف ٹائم ہائی ہے اس کے اوپر کبھی نہیں جائیں گے وہ کمفرٹ آ گیا تو بازار کا رکنا کم ہو جائے گا بند ہو جائے گا اور بازار کا ان کا ہی بوٹم بنانے کی کوشش کرے گا تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جس طرح سے بہت سٹرونگ ایکشن راجعہ اور کے اندر سرکاروں کی طرف سے ہوتا ہوا دکھ رہا ہے کوڈینیٹ ایفرٹ ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں اوکسیجن دواء ہسپیٹل کی سیواؤں کو لے کر جو ایفرٹ ہوتے دکھ رہے ہیں وہ کہن کہیں بازار کو کونفیڈنس دے گا تو ڈر بڑھتے ہوئے معاملوں کا برقرار ہے ایسا نہیں کہ ختم ہو گیا لیکن کہن کہیں یہ کونفیڈنس آئے گا کہ جو پریاس کیے جا رہے ہیں اس پریاس کا اثر یہ ہوگا کہ آج نہیں تو سات دن بعد اور دیکھیں بازار کی تو سمپل سی دیپ جو گنیت ہے وہ یہی ہے کہ ہم آج کے بجائے کل کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں آنے والے کل پر پر زیادہ فوکرس کرتے ہیں اور اگر آنے والے کل کو لے کر بازار کا کونفیڈنس دیزن یہ بن گیا ہے کہ نہیں ورسٹ از آور یا اس سے زیادہ خراب اب نہیں ہوگا تو وہاں سے بازار گرنا رک جائیں گے اور دیمے دیمے پھر سے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو میک نون سٹیک وی آر ان بول مارکٹ تیجی کا مارکٹ ہے اس بار کئی بار کئی دیپ ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کافی لوگ مجھے ٹویٹر پر میسیج کر کے لکھ رہے ہیں کہ سر واپس سے اتنے معاملے بڑھ گئے ہیں آپ کی وہ پچھلے سال والی مہم نہیں لینا ہے نہیں لینا پھر سے آنی چاہیے میرا جواب وہی ہے کہ ایسا مومنٹ بازار کے لیے یا ہمارے انالیسز میں ونس ان لائف ٹائم کائنڈ کا ہوتا ہے یہ سیچوشن ہر بار نہیں ہوتی اور یہ سیچوشن تب ہوتی ہے جب آپ اپنی جندگی کا ایک سب سے بڑا فول بازار میں دیکھیں اور وہ فول ہر سال ہر مہینے نہیں ہوتا وہ ونس ان لائف ٹائم ہو گیا ہم نے کر لیا وہ ایک پاسٹ ہو گیا ہسٹری ہو گئی اب جو فول ہے یہ چھوٹے موٹے ہیں یہ بڑے بلرن کی بیچ کے چھوٹے کریکشن ہیں جو بازار میں آپ کو موقع دیتے ہیں خریداری کرنے کا اور اسی لئے کئی لوگ کہتے ہیں ابھی بھی آپ ہر بار خریداری کی بات کرتے ہیں تو وہ خریداری کی بات کرنے کی وجہ یہی ہے کہ میں آج نہیں کچھ سمیہ آگے کا دیکھ رہا ہوں اور آگے کے سمیہ میں آج نہیں مئی کی شروعات میں مئی کی انت میں جون میں کہیں کہیں تو آپ جا کر کورونا سے لڑ کر آگے نکل جائیں گے اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہاں پر اس کمزوری میں خریداری کے موقع دوننے تو بازار کے لیاتے بہت زیادہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ڈے ٹو ڈے کسی دن کسی خبر کے دم پر کوئی بڑا ایکشن اوپر نیچے کا ہو سکتا ہے اس کی سمبھاونا سے آپ کبھی انکار نہیں کر سکتے وہ ہوگا بھی اور آپ دیکھتے بھی اچانک سے ایک دن آپ کو ایسا لگتا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو رہا ہے بازار بھی بند ہونے والا ہے سیلنگ بھی بہت ہونے والی یہ کورونا کے بعد آپ ہم کوئی اور بچے گا یا نہیں وہ ڈر ہوگا اس دن آپ کو پینک مچے گا اور اس پینک میں آپ کو خریدنے کا موقع ہی ڈھونڈنا ہے یہ دیان میں رکھیں تو اب وہ خریدنے کا موقع چودہ جار دو سو پہ ختم ہو گیا تیرہ جار دو سو تک آتا ہے تیرہ جار آٹھ سو تک آتا ہے یہ وقت بتائے گا لیکن خریدنا ہے یہ پکہ ہے جی دی پر فولیو کے لحاظ سے تو اچھا سمیہ ہی ہے کچھ اچھے سروکس خریدنے کے لئے تو آئیے سر پھر آج کا سیٹ اپ سمجھتے ہیں بتائیں کل کے حساب سے آج کے بدلے سنکیت کیا کہہ رہے ہیں گلوبل سنکیت نیوٹرل سائٹ پر رکھیں میں نے دیپ کیونکہ امید سے تھوڑی سی جیادہ کمزوری ہوئی امریک کے بازاروں میں لیکن اس کی بھرپائی کافیت تک امریکہ کے فیوچرز کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں جو کہ 60-70 پوئنٹ اوپر آپ کو نظر آئیں گے 80 پوئنٹ اب اوپر ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی ایس ایکس نفٹیز بھی تو مجبوط ہے تو اس لیات سے آج کے سنکیت گلوبل آپ کے نیگیٹیو نہیں نیوٹرل ہے ایف آئیس کے سنکیت نیگیٹیو ہے سرپرائزنگ اور تھوڑے بڑے آنکڑے آتے ہوئے دیکھیں آج کے ڈیٹا ویشلیشن کر دیں مجھا آئے گا دیپ کے اوٹی تھوڑے سے بڑے ڈیٹا ہیں ڈی آئیس کے ڈیٹا پوزیٹیو سائٹ پر ہیں گریلو فنڈ وائدہ کاروبار کے سنکیت نیوٹرل ہے سنٹیمنٹ تھوڑا ساوڑھانی بھرا ہے ٹرینڈ نیوٹرل ہے آپ کے لیے جو سپورٹ جون ہے پہلے وہ نوٹ کر لیں چودہ ہجار ایک سو پچتر چودہ ہجار دو سو پچاس یہ نفٹی پر آج کے لیے سپورٹ کے طور پر کام کرے گا اور اس کے نیچے ویسے تو جانے کی سنبھاؤنا نہیں کے برابر ہے لیکن پھر بھی چودہ ہجار چودہ ہجار پچتر سٹرونگ بائی جون آپ کے لیے بن کر آئے گا اگر گلتی سے ہم چودہ ہجار ایک سو پچتر کے نیچے جا کر ٹریڈ کرنا شروع کریں تو پھر نیچے کی رسک کھلتی ہے کلوزنگ آپ کو چودہ جار دو سو کے نیچے کی نہیں ہونی چاہیے یہ بہت ضروری ہے تو اب فریش کمزوری آپ کی طبی ہوگی اور آپ کو دی پی آ دوگا پچھلے ہفتے بھی جب ہمیں ایک بار چودہ جار دو سو پچاس سکایت ہے اس دن بھی میں یہی بات کر رہا تھا کہ بلکل چنتہ مت کریں چودہ جار دو سو ٹوٹ کر بازار نیچے بند ہوتا تو ہوتا یہ ہے کہ گرنے میں آپ ایک دن لگاتے ہیں چڑھنے میں چار دن لگاتے ہیں واپس سے کریکشن اوپر کے لیول سے آپ کو تیجی سے دکھتا ہے وہ ہوگا اس کو آپ روک نہیں سکتا ہے لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ فریش کمزوری کب ہوگی تو فریش کمزوری تب ہوگی جب نفتی اب چودہ دو سو کے نیچے بند ہوگی جب تک نہیں بند ہوتا تب تک اب اور ڈرنے کی ضرورت نہیں جتنا ڈرے ہوئے اتنا کافی ہے اوپر کی طرف چودہ چار سو چار سو پچاس دن کی چھوٹی رینج ہے جس کے آس پاس کہیں ہم کھلنے کی کوشش کریں گے اس کے اوپر چودہ پانسو چودہ پانسو پچاسٹر یہ پروفٹ بکنگ رینج ہوگی یہاں پر آئے تو آپ کی اگر لونگ پوزشن اٹکی پڑیے وہاں پروفٹ بک بھی کر سکتے ہیں اگریسیو ٹیڈرز اس رینج میں شورٹ بھی کر سکتے ہیں آئیے بینک ٹیفٹی تیس سہ جار سات سو پچیس تیس سہ جار آٹھ سو دن کے لیے پہلا مجبوط سپورٹ جو انہیں سمبھاؤنا کم ہے کہ اس کے نیچے جائیں پھر بھی تیس سہ جار دو سو پچاس تیس سہ جار پانسو اس رینج پر رکھئے گا فوکس یہ آپ کے لیے اچھی خریدداری کی رینج نفٹی پر بنے گی اوپر میں اکتیس سہ جار چھت سو پچتر اکتیس سہ جار سات سو پچتر یہ وہ رینج ہے جہاں پر ہم جانے کی کوشش کریں گے بشرت ہے کہ ایک چھوٹا سا بیچ میں لیول ہے اکتیس سہ جار چار سو جس کو پار کرنے کے بعد سمبھاؤنا یہ ہے کہ ہم اکتیس دو سو پر بند ہوئے ہیں تو اکتیس چار سو کے آس پاس کھل کر اسے پار کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد اکتیس سہ سو پچتر سات سو پچتر اوپری رینج ہے ویسے اس کے اوپر جانے کی سمبھاؤنا کم ہے اس چھوٹی رینج سے کام چل جائے گا لیکن پھر بھی بتیس زیار بتیس زیار ایک سو پچاس یہ وہ لیول ہوگا جہاں پر اچھی پروفٹ بکنگ آئے گی اور اگریسیو ٹریڈرز وہاں پر شاٹ بھی کرنے کا موقع ڈون سکتے ہیں ان بڑی رینج پر بلکل تو یہ ہے آپ کے لئے کچھ بڑی رینجز جہاں پر آپ کو نظر رکھنی ہے دن کے حساب سے کیا رینج رہی گی کونسے لیولز پر رکھیں گے نظر سر دن کے حساب سے چودہ جار تین سو چودہ جار چار سو دن کی چھوٹی رینج ہے چودہ دو سو پچاس چودہ چار سو پچاس میڈیم چودہ دو سو چودہ پانس بہت آسانی سے رینج ملی ہے دیب آپ کے لئے بھی یاد رکھنا آسان ہے ہر دو پچاس پچاس پوائنٹ پر سپورٹ ہے ہر پچاس پچاس پوائنٹ پر ہلکی رکاوڑ بینگ ریفٹی تیس آٹھ سو اکتیس چار سو دن کی چھوٹی رینج تیس پانسو اکتیس چھت سو پچیتر دن کی میڈیم رینج اور تیس ہزار چار سو سے لے کر اکتیس ہزار سات سو پچیتر یہ دن کی میڈیم رینج بینگ ریفٹی پر مان کر چلیں ایفائیس کی طرف سے انڈیکس میں جو لانگ پوزشن ہے وہ ساتھ پرسنٹ کے آس پاس برقرار ہے کوئی خاص بدلاؤ نہیں پوٹ کول ریشو تھوڑا نیچے آیا اٹھرا بیسیس پونٹ یہ تھوڑا سا ہلکا ہوا ہے کمفورٹیبل ہے اچھی بات ہے اور پوٹ کول ریشو نیچے آنے کی وجہ سے یہ وجہ دیپ ایک یہ ہے کہ لانگ پوزشن کم ہوئی ہے لانگ انوائنڈنگ جسے بولتے ہیں آپ وائدہ کاروبار میں تیجی کی پوزشن کم ہوئی ہے ساتھی مندی کی پوزشن بھی گٹی ہے تو کل کے سیشن میں ایک انٹریسنگ بات دکھئے پہلے تیجی کی پوزشن گٹی ہے ان لوگوں کی جن کے استرپروسیس ٹرگر ہویا ہے جنہوں نے ریکووری میں نکلنے کی کوشش کی ہے دوسرا مندی کی پوزشن بھی ان لوگوں کی گٹی ہے جنہیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ان لیولز کے آس پاس مندی کارٹ لینی چاہیے یا پھر جس طرح سے چودہ تین سو پچاس کے اوپر نفٹی نے سنکیت دیئے بند ہونے کے وہاں پر لوگوں نے مندی کارٹی دونوں ہی طرف سے پوزشن گٹی ہوئی نظر آئے یہ ایک اچھا سنکیت ہے میں جسے اچھا سنکیت اس لئے مانتا ہوں کہ ٹریڈرس بجائے پوزشن بنانے کے پوزشن کم کرنے پر رہے تو وہ ایک طرح سے بازار کے لئے سپورٹ کا کام کرتا ہے کمزور بازار میں اور مجبوط بازار میں جب ٹریڈرس جھم کر پوزشن بنائے تو وہ اچھا سنکیت دیتا ہے کمزور بازار میں جب پوزشن کم کریں تو وہ اچھا سنکیت دیتا ہے تو کس مارکٹ میں کس طرح سے ٹریڈرس اپنی پوزشن بنا رہے ہیں یا گٹا رہے ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں اور ایسے مارکٹ میں جب دونی طرح کی ٹریڈرس کا کونفیڈنس کم ہو سپیشلی بازار کی گیراوٹ اتار چڑھاو کو دیکھ کر اور وہ اپنی پوزشن کم کریں تو یہ بازار کے لئے اچھا سنکیت ہے اوپر جانے کے لئے یا پھر سپورٹ لینے کے لئے تو اس دیتا میں یہ ایک اچھی چیز دکھ رہے ہیں انڈیا وکس پھر سے دس پرسن بڑھ کر آیا ہے یہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تو وکس ابھی بھی وولیٹائل ہے یہ آپ کے لئے ساف سنکیت ہے جی دیپ کلیر ہے سر تو وکس ابھی وولیٹائل ہے بٹ کچھ سنکیت ایسے ہیں جو بازار کو سہارا دینے چاہیے ایکزسنگ پوزشن کے لئے کیا کریں سر آج پھر ایکزسنگ پوزشن کے لئے دیپ آج دو سٹوپ لوز دے رہا ہوں میں ایک انٹرادے اور ایک کلوزنگ نفتی پر انٹرادے چودہ جار ایک سو پچھتر کا یعنی کہ آپ اگر کل کے لوز کو توڑے آئی میں سوری ہاں کل کے لوز چودہ جار ایک سو ایک سو کیانوے کے ہیں اسے توڑے تو ہی آپ کو فریش کمزوری فریش مندی کرنی ہے ٹھیک ہے نا ادر وائز نہیں تو وہیں پر اسٹرپلوس لگانا ہے تو اور کلوزنگ بیسس پر چودہ تین سو کی نیچے بند ہو مارہ اپریل کو آپ چودہ جار تین سو دس پر بند ہوئے یہ اب تک کی کمزور کلوزنگ سب سے جو آپ کو ملیے جب سے آپ نے لائف ٹائم ہائی بنایا بارہ جار چار سو تین تیس کا اس کے بعد تو اگر اب چودہ تین سو کے نیچے بند ہوتے ہیں تو آپ کے لئے تھوڑی نئی ریس کھلتی ہے اور پھر بھی آپ کو اور چانس لینا ہے تو چودہ دو سو کی کلوزنگ پوزیشنلی وہاں پر آپ کو سٹوپ لوس لکھن رکھنا ہے بینگ ریفٹی چھوٹا سٹوپ لوس تیس نو سو پچاس پہ رکھئے اکتیس جار توڑنے کے بعد وہاں پر آپ کو سٹوپ لوس رکھ لینا ہے اور کلوزنگ بیسیز پر آپ کو تیس ہزار سات سو پچاس کا سٹوپ لوس رکھنا ہے آپ کی خراب کلوزنگ بارہ اپریل کو ہوئی ہے تیس ہزار سات سو برانوے پر اس سے تیس چالیس پوزنگ نیچے آپ سٹوپ لوس رکھ لیجئے تیس سات سو پچاس تو اب لوس کلوزنگ ملے تو ہی آپ کو اور ایگزٹ کرنا ہے ادروائز نہیں یہ آپ کے لئے پوزشنل ٹریڈ کے طور پر اب آئیے اگر آپ شورٹ ہیں تو ویسے کل آپ کو یاد ہوگا کلوزنگ شو میں ہم نے کہا بھی تھا کہ شورٹ کاٹنے کا وقت آ رہا ہے جس طرح سے بازار ایک دم اچھل کر اکتیس جار کے اوپر بینک نیفٹی پر نکل رہا ہے چودہ تین سو پچاس کے اوپر نیفٹی پر بند دینے کی کوشش کر رہا ہے یہ تھوڑا شورٹ کورنگ کا سنکیت آتا ہواں دکھ رہا ہے وہ شورٹ کورنگ کا سنکیت آج آپ کے کام آتا دیکھئے گا اب چودہ جار چار سو آپ کا انٹرا ڈے سٹوپ لوس ہے اگر اس کے اوپر کھل جائیں تو پھر شورٹ نہ رہیں ڈے ٹریڈرس اور پوزیشنلی اب اکتیس آٹھ سو کے اوپر نیفٹی پھر سے بند ہو جاتا ہے تو آپ کے لئے شورٹ میں بنے رہنے میں سمجھداری نہیں ہوگی ان لیولز پر رکھی گا نظر جی دی کلیر ہے تو یہ ہے آپ کے لئے کچھ امپورٹن لیولز جب اگر آپ کی اگزیسٹنگ پوزیشنز ہیں نئی پوزیشنز یہ آج کیسے بنائیں خریدیں چودہ جار دو سو چودہ جار دو سو پیچتر کی رینج میں نفٹی اگر آپ کو ملے تو اگر دن کے دوران ایک کریکشن دے کر واپس وہاں پر نیچے کی طرف آئے تو وہ ایک اچھی رینج جہاں پر آپ کو خرید داری کرنی چاہیے اسٹرپلوس ہوگا آپ کا چودہ ہزار ایک سو پچاس کا اوپر کے جو ٹارگٹ آپ کے بنیں گے وہ دیب بنیں گے آپ کے لئے چودہ ہزار تین سو تین سو پچاس تین سو پچاس چار سو پچاس اور پان سو تک کے ٹارگٹ کے لئے نفٹی میں آپ کو اس رینج میں چودہ دو سو چودہ دو سو پچاس میں خرید داری کرنی ہے لیکن اگر آپ اگریسیو ٹریڈر ہیں اور چونکہ گیپ سے کھل رہا ہے بازار تو ایسے میں آپ چودہ ہزار دو سو پچاس کے اسٹرپلوس کے ساتھ بھی خرید سکتے ہیں وہیں وہ اسٹرپلوس لگائیں خرید لیں چودہ چار سو چار سو پچاس پان سو پان سو پچاس پان سو پچاس اور چھت سو تک کے ٹارگٹ کے لئے کرنی ہے خرید داری وہاں پر آپ کے لئے یہ شورٹ کورنگ اور واپس سے ریکوری کا معاملہ ختم ہوگا اس کے بعد وہاں ریویو کریں گے کیا کرنا ہے لیکن ایک بار ان لیول کے آس پاس واپس سے آپ کو پروفٹ بک کر کے نکل جانا ہے اب آئیے شورٹ کورنگ کی نا ہے چودہ چار سو پچاس سے آپ مور بنا سکتے ہیں جتنا چودہ جار پان سو پچاس کے نزدیک بیچیں گے دیپ اتنا آپ سیف رہیں گے تو جو لوگ بیچنا چاہتے ہیں وہ چودہ جار چار سو پچاس چودہ جار چار سو پچاس کی رینج پر فوکس کریں چودہ پان سو پچیس کے جتنا نزدیک بیچ پائیں بہتر ہے سٹاپ پروس آپ کا جو ہوگا وہ سٹکٹ کلیر کٹ ویل ڈیفائنڈ چودہ جار چھت سو کو آگا وہ لگا رہا ہی نیچے کی طرف کے جو ٹارگٹ بنیں گے چودہ چار سو پچاس چودہ چار سو تین سو پچاس اور تین سو دس دس پوائنٹ بڑھا لینا چودہ تین سو ساٹھ چودہ تین سو دس اتنا آپ کر لیجئے گا بٹ یہ لیول سے جن کے لیے آپ کو نفٹی میں کرنی ہے بکوالی اب آئیے بینک نفٹی خریدنا ہے دو طریقے ایک تو یہ کہ اس رینج میں مل جائے جو آپ کے سامنے تیس پان سو تیس آٹھ سو پرفیکٹ ہے یہاں پر خریدنا ہی خریدنا ہے سٹاپ لوس تیس آزار دو سو پچاس کا ہوگا آپ کا ٹارگٹ اکتیس آزار اکتیس دو سو اکتیس چار سو اکتیس چھس سو پچاس اور سات سو پچاس یہ سارے ٹارگٹ رکھے ہیں دوسرا طریقہ ہے کیونکہ آپ گیپ سے کھل رہے ہیں تو آپ آلیڈی ہے نا خریدی لیں پھر آپ کا سٹاپ لوس ہوگا تیس آزار آٹھ سو کے آس پاس کا اور یہ سارے ٹارگٹس کے لئے بتیس آزار بتیس آزار ایک سو پچاس تک کے ٹارگٹ کے لئے پھر آپ کو بینک نفٹی میں خریدداری کرنی تو اگریسیو ٹریڈر ہیں تو سٹاپ لوس آپ کا تیس آٹھ سو کے آس پاس کر لیں فلال تیس پانسو تیس آٹھ سو کے رینج میں خریدداری کا دھونڈے آپ موقع اب آئیے جو لوگ بینک نفٹی بیچنا چاہتے ہیں اکتیس آزار سات سو پچاس بتیس آزار یہ اچھی رینج جہاں پر بینک نفٹی میں آپ ایک بکوالی کا سودہ لے سکتے ہیں بتیس آزار دو سو کا سٹاپ لوس لگائیے جتنا بتیس آزار کے نزدیک بیچیں گے اتنا آپ اچھا ہے سیف ہیں اکتیس چار سو اکتیس تین سو اکتیس دو سو اکتیس آٹھ سو تک کے لیے اوپری لیول پر آپ بکوالی بھی کر سکتے ہیں تو یہ ساری رینج ہے دیب جس کے لیے آپ کو کرنا ہے فوکس شورٹ سائٹ پر سر بینک نفٹی کے لیے کوئی اگریسیف سٹراتجی نہیں نہ شورٹ سائٹ پر نہیں ہے ایک بار دیکھتے ہیں کیونکہ کل ریکاوری کو پہلے بینک نفٹی نے لیڈ کیا ہے گیراؤٹ اور ریکاوری دونوں بینک نفٹی سے لیڈرشپ آتی ہے تو دیکھتے ہیں اگریسیف ٹریڈرز کے لیے آج سے صرف خریدنا ہے تو سٹوپ روز آپ کا 31,000 پر لے آئے بس اتنا ہی کافی ہے بیچنا ہے تو 32,000 32,000 دوستوں کی رینج زیادہ سیف ہے یہ بڑی آئے کلیر ہے سر تو یہ ہے آپ کے لیے پوزیشنز بنانے کی سٹراتجی سر بینک ملسٹ میں کوئی بدلاب نہیں ہے سیل سن ٹی وی دونوں بین میں بنے ہوئے ہیں اب ڈیٹا سمجھائیے سر جو آپ کہ رہے تھے FIS ڈی ایس دونوں کی طرف سے انٹریسٹنگ ڈیٹا ہے 1634 کروڑ کی بکوالی ہے کیش مارکٹ میں FIS کی طرف سے تھوڑا سرپرائزنگ لگا دیپ کی کہاں سے ہوئی اتنی بکوالی پتہ نہیں اور سامنے 2356 کروڑ کی خریدداری گھرلو فنڈ کی دونوں نے بڑے آنکھ رہے آتے ہو دیکھیں اور ایسی کوئی خاص بڑی بلوک ڈیلز نظر آئی نہیں تو مجھے پتہ نہیں چلا کی کیا کوئی ایڈجسمنٹ ہے یا واقعے میں سکرین بیس خریدداری بکوالی ہوئی ہے اس کے ساتھ 310 کروڑ کے انڈیکس فیوچرز ایف آئیز نے بیچے اور یہاں پر اوپن انٹرس گٹا ہے تو دونوں ہی تیجی کی پوزشن بھی کم کی مندی کی بھی کم کی تیجی کی زیادہ کم کی یہ آپ کو دیٹا میں ساتھ دکھ رہا ہے سامنے 345 کروڑ کے سٹاک فیوچرز ایف آئیز نے خرید دیں چھوٹا آنکڑا ہے تو یہ آنکڑے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے تو اوپری آنکڑے ٹھیک ہیں جہاں ایف آئیز نے بڑی بکوالی کیے تو اوپری سنوں پر آپ ساوڑا بتا دوں دونوں ہی نفٹی اور بینک نفٹی میں اوپن انٹریس گھٹ کر آیا نفٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیپ کی اوپن انٹریس سات لاکھ شیئروں سے گھٹا ہے بینک نفٹی میں بھی اوپن انٹریس لگ بگ دو لاکھ شیئروں سے گھٹا ہے پریمیم کافی کم ہوگی نفٹی میں مہج چودہ پوئنٹ کی بینک نفٹی میں مہج 31 پوئنٹ کی بچ یعنی تیجی کے تکرنے والے ٹرینرس نے اپنی پوزیشن گھٹا ہی ہے تو یہ ایک تھوڑا سا پوزیشن ہلکی ہونے کا سنکیت ہے اور یہی وجہ کہ پٹکول ریشو ایک بیس پر آیا تھوڑا اور کمفرٹیبل ہو گیا اب واحدہ کار بار کیا آنکھ نے جو آپ کے لئے اہمیت والے ہیں چودہ جار چار سو یہ آپ کے لئے ایک بار میک اور بریک لیول ہوگا چودہ جار چار سو مجبوط رکاوٹ ہے تھوڑی سی بائیس لاک شیئر اوپن انٹرس میں سے انیس لاک شیئر کال جیسے آپ چودہ چار سو پار کر نکل کر ٹکنگ ہے تو ایک اگریسیو شورٹ کورنگ آئے گی جو چودہ جار چار سو پچاس چودہ جار پان سو تک نفٹی کو لے جا سکتے پھر اگلی رکاوٹ چودہ جار پان سو پر ہے جہاں بینک ڈیفٹی میں ڈیپ 30,000 آپ کے لئے مجبوط ہائیست open interest والا level ہے 32,000 calls پر ہائیست open interest والا level ہے تو بینک ڈیفٹی کے ڈیٹا میں آپ بتائی چکا ہوں اس لئے آج سے آپ فولو کر لیں جی بلکل سر تو یہ ہے ایک چھوٹا سوال چھوٹی ہے اگر آپ پچھلے ہفتے دیکھیں تو وہاں پر بھی ہم نے دیکھا ویڈنیز کو چھوٹی تھی ویڈنیز 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 چھوٹی دن ہم نے دیکھا کہ ایس دھائیزو پوائنٹ دوڑ گیا تھا تو آج closing کے سمئے بازار کی ٹریڈرز کی پچھلے ہے حالانکہ اس طرح کا correlation نکالنا مشکل کام ہے دیپ لیکن بات وہی ہے کہ ہر بار آپ ٹریڈنگ رینج کے لور اینڈ پر آتے ہیں اور اس اینڈ پر ایسا لگتا کہ اس بار تو ٹوڑ کر اور نیچے جائیں گے اور وہیں سے ریکووری بنتی ہے ہر بار جب آپ ٹریڈنگ رینج کے اوپری اینڈ کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا لگتا کہ اس بار رینج اوپر کی طرف بریک آؤٹ دے گار وہاں سے پروفیٹ بکنگ آتی ہے تو اس کو ٹریڈ کرنے کا سمپل طریقہ ایک یہ کونٹر ٹریڈ کریں جب نیچے آئیں وہاں پر ہمت کر لینا ہوگا اوپر آئے تو ہمت کر بیش نہ ہوگا ایک بار آپ کونٹر ہوگا اگر نیچے کی طرف بریک ڈاؤن ہوگیا یا اوپر بریک آؤٹ ہوگیا تو ایک سٹوپ لوس ٹریگر ہوگا تین یا چار راؤن پانچ راؤن آپ کے ایسے ہو آئیں گے تو ڈیس پل کے ساتھ یہ ٹریڈ کر نا ٹھیک ہے بر جہاں تک باقی کوریلیشن کا سوال ہے یہی ہے کہ اگر اس کو بڑھنا ہے تو دیپ ریک 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 ہوگی چھٹی کے دن نہ بڑھے اس دن بڑھے جس دن ہمارے بازار کھلے ہوں تو بھرپور فائدہ لوگوں کو ہو پائے نہیں تو ہوتا ہے کہ ایک دن کی چھٹی کے بعد جب تک آتے ہیں جوش تھوڑا تھنڈا ہو جاتا ہے پھر باقی دوسرے جیسا پہلے جب لوگ ڈاؤن نہیں تھا اور شام کو جب آپ ہم آفیس سے کام کر کے گھر جانے کی تیاری کرتے تو ہمیشہ یہ ترینشن رہتی تھے اب ڈیرھ گھنٹہ لگے گا دو گھنٹہ لگے گا ٹریفک میں آج کے لیے آرام ہے پچاس میٹے ایک گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے تھے وہ جو سٹریس کہ ٹریفک ہے گھر جانا ہے ٹائم لگے گا اسی طرح کا ایک سٹریس لے ہم چلتے ہمیشہ کہ کچھ نیو ارے ایک سٹریس جرور رہے گا تو ٹھیک ہے اگر ایسی ایک نفٹی بڑھنا ہے تو جس دن بڑھے بازار کھلاو تو بلکل سر بڑا ریلیٹیبل آپ نے ایگزامپل نکال ریلیفک اور ایک سپائری کو لے کافی سارے ٹریٹر سمجھ پائیں گے اسپیشلی بومبے والے برد نظر رہے گی اسپیشلی کلوزنگ کے ایکشن پر کل کی چھٹی سے پہلے چلے پھر آپ کو آج کے خبروں شیئر سے بھی بتا دیتے ہیں کونسے ٹریگر ہیں جہاں پر ہماری نظر ہے اور ساتھ بروکر جس کا کیا کہنا ہے کشل مانسی اور آشیش ہمار ساتھ تیار ہیں کشل گوڑ ماننگ بتائیں آج کے triggers اور خبرے کونسی ہیں ای سی سی کی جو نمبر آئے تھے آؤٹسین نمبر ہیں منافع چوہتر پرسنٹ بڑھ کر پانسو ستاون کروڑ پر آتا ہمارا انمان جو تھا کبھل ساڑھے تین سو کروڑ کا تھا اس کے مقابلے کافی بہترین پردرشن رہا ہے ساتھی کمپنی کا جو آپریٹنگ پروفیٹ ہے 674 کروڑ کے انمان کے مقابلے 780 کروڑ کا آپریٹنگ پروفیٹ کمپنی نے گھوشت کیا ہے ساتھی آئیسے پردنشل یہاں پر نمبر انمان سے تھوڑے کمزور آتے ہوئے دیکھے ہیں منافع 64% گر کاریب 64 کروڑ پر آتا ہوا دیکھا ہے ہمارا انمان 300 کروڑ کا تھا in fact FY23 تک value of new business 16.05 سے بڑھ 26.5 کرنے کا لکش جو ہے ایسی گائیڈنس کمپنی نے جتائی ہے ساتھی کرسل کے نمبر بھی آتے بھی دیکھے ہیں آئی جو ہے وہاں پر 15% کی بڑت دیکھنے کو ملی ہے 495 کروڑ پر کمپنی کی ٹوٹل انکم ہے پر منافع میں تھوڑی سی گیراویٹ رہی ہے 88 کروڑ کا مقابل 83 کروڑ کا منافع کمپنی نے درج کیا ہے اوکی تو یہ ہیں آپ کے لئے کچھ پوسٹ مارکٹ ارننگ آئیے کچھ خبروں والے شہر جانتے ہیں مانسی کے ساتھ گوڑ مارننگ دیپانشو کروڑ پر 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 خبر خبر سال سال کے اوپر ویقصی دینے کی منظوری جو ملتی ہوئی دکھی ہے ایک مائی سے اٹھر سال کے اوپر والے لوگ کروڑ ویقصی لگوا سکیں گے تیک مہندرہ دیجٹل اور نوس کے سو پر تیشت سے کا ادھ گرہن کرے گی قریب 900 کروڑ میں 100 پر ادھ کرنے کا فیصلہ ہے اور ادھ گرہن کمپنی کے کلاود کاروبار اور دیجٹل سرویسز کو فائدہ ملتا دکھے گا اس کے واربر پینکس گروپ کی کمپنی ہے